موسیقی عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں اثر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی جس میں آپ کے سوالات شامل کی جاتے ہیں اور کچھ موضوعات بھی ڈسکس کرتے ہیں لکھنو اسٹوڈیو سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جنام مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الہندی صاحب قبلہ قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں روز کی طرح خوبصورت سی حدیث آپ کی ازہانِ علیہ تک امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہندی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہیں گے لیکن ان کی یاد مومنین کے قلوب میں موجود رہے گی یقیناً ناظرین ہمیں اپنے امام کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے آئیے مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم مولانا پہلا سوال مظفر پر سے ہے بحار سے سلام علیکم کیا خواتین کھلے میں نماز پڑھ سکتی ہیں مثلاً اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین جہاں تک نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے مکان کا سلسلہ یعنی مکان سبرا جنگہ جہاں نماز پڑھیں انسان خواتین کہیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور البتہ روایات میں تاقید ہوئی ہے کہ سب سے بہتر جنگہ خواتین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر کے اندر کا حصہ ہے جہاں عام درف لوگوں کی نہ ہو لیکن خود نماز کے جواز کے سلسلے سے یعنی اگر نماز پڑھنا چاہیں تو کھلے میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں گھر کی کسی اور دوسرے کمرے میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں چھت میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں آگن میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں حتی اگر مثال کے طور پر کسی ایسی جنگہ نماز پڑھ لئی ہیں جیسے حرم سید شہدہ میں یا حرم امیر الممنین میں یا مکہ مکرمہ میں کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے کہ جو کھلا ہوا میدان بھی ہو جہاں مہرموں کا مجمع بھی ہے پڑھتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے نماز بلکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم مورانا صاحب اکثر شاعر لوگ کسی دوسرے کا کلام پڑھتے ہیں یہ پڑھنا تو میرے خیال سے بلکل صحیح ہے لیکن وہ اس شاعر کا مختہ یعنی جو وہ آخر میں وہ لگاتے ہیں اپنا تخلص اپنے نام سے درج کر دیتے ہیں کیا اس کو چوروی میں شمار کیا جائے یہ کیسا عمل ہے دیکھیں اس پہ سارا عمل جو ہے وہ قراردادی ہے یعنی اگر مہائدہ ہے آپس میں مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود شعر نہیں پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو لکھ کر دیتے ہیں اور ان کی ہی تخلص کے ساتھ لکھتے تھے مقتے میں انہی کا تخلص لکھتے تھے یعنی شاعر خود کہنے والا ان کے لیے یہ شعر کہتا ہے کہ آپ جا کے محفل میں پڑھئے گا میرے لئے ثواب ہی کافی کسی کو پتا چلے یا نہ چلے کیونکہ میں اہل بہت کے لئے کہہ رہا ہوں اہل بہت جانتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے لہٰذا اگر خود شاعر نے اس پڑھنے والے کو اجازت دی ہو یا اپنی طرف سے اس کو لکھ کے دیا ہو اور اس کے مقتے کو بدل دیا ہو اور اس کے تخلص کو استعمال کیا ہو تو کوئی حرچ نہیں ہے عین عمل ہے صحیح عمل ہے دونوں کے لئے ثواب اپنی جنگل پر محفوظ رہے گا لیکن اگر کوئی انسان واقعا کسی دوسرے کا کلام لے لے اور اپنا تخلص لگا کر اپنے نام سے پڑھے بغیر اس کی اجازت کے تو ہاں یقینا یہ چوری ہے اور جس طرح باقی اسعمال کی چوری ہے اسی طرح یہ بھی ایک چوری ہے اور اس کو مورد پسند قرار نہیں دیا گیا ہے لہٰذا اس پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ مثلا شاعر کی اجازت سے کام ہو رہا ہے یا اجازت سے نہیں ہو رہا اس کی اجازت سے ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بغیر اجازت کے تو یقینا یہ چوری ہو یہ انجام نہیں دینا چاہیے اب اس میں تو دو باتیں ہیں ایک تو جس کے منقبت اگر لکھی ہے تو جو جس کی لیے لکھی گئی ہے وہ بھی ناراض ہوگا اور یہ تو شرعی حکم تو ہی ہے اس کے بارے بلکل بلکل بہت دو شکریہ آگا اگلا سوال ہے سلام علیکم علیکم کیا ایک ہی شہر میں ایک ہی بستی میں دو مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے ہمارے یہاں ہیں اس کا فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے یہاں ہے کیونکہ دو پارٹیاں ہیں آپس میں ناتفاقیاں رہتی ہیں اس لیے دو جگہوں پر نماز ادا کی جاتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے دیکھیں اگر شہر مسئلہ نہیں ہے اور بستی بھی مسئلہ نہیں ہے آپس کا فاصلہ مسئلہ ہے یعنی اگر ایک فرسخ کی دوری ہے تو یہ دونوں جمعہ سہی ہیں اور اگر ایک فرسخ سے کم کی دوری ہے ایک فرسخ تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر ہے کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ میں احتیاطاً ساڑھے چار پانچ کلومیٹر کی رہائت کرنی جاہی ہے لہٰذا اگر ایک فرسخ سے کم کی دوری ہے تو جو جمعہ بعد میں پڑھا جائے گا وہ اپنے آپ باطل ہو جائے گا لہٰذا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو آپس کے مسالحت کے ذریعے سے رف کے ذریعے سے سلح کے ذریعے سے اس کو حل کرنا چاہیے کیونکہ بالاخرہ آپ کا جتنا بھی جھگڑا ہو جتنا بھی پریشانی ہو آپ دین سے کھلوار نہیں کر سکتے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ نماز اللہ کی ہے میں اس لیے یہ نماز پڑھنا ہوں کہ فلان پارٹی فلان مسجد میں پڑھتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ قربتن الاللہ نہیں آپ کیا نیت کریں گے جب آپ نماز جبہ قائم کریں گے قربتن الاللہ ہر نماز قربتن الاللہ ہر عمل قربتن الاللہ اگر اس میں حلقہ سے بھی کوئی اور شامل ہو گیا غیر خدا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے مومنین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ اگر دیکھیں کہ کون سے جمعہ پہلے سے قائم تھا کس وجہ سے لوگ الگ ہو رہے ہیں ان کو سمجھائے جائے بتایا جائے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے دیکھیں جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب تخیری ہے لہذا اگر آپ چاہیں تو زور پڑھ سکتے ہیں جمعہ ترک کر سکتے ہیں کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ باطل جمعہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اس کو صحیح طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور حل کرنے کا بھی بہترین طریقہ مومنین کا اکھٹا ہونا اور مسالحت اور گفتو کے ذریعے ہی ہے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ سے پھر گزارش کے دیئے نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں وائس میسیجز کے ذریعے اپنا اور ٹیکس کر کے بھی آپ اپنی سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا بھی حمد اللہ اس سفر جاری ہے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال جی ہے مولانا صاحب کہ کیا اہلِ تشیعوں میں جس طرح سے اہلِ سنت میں صحیح کتابیں کہی گئی ہیں ان کے ہاں جو حدیث کی کیا وہ کتابِ صحیح اپنے ہاں موجود ہے اور اس میں صحیح کیوں نہیں لگا جاتا ہے جو کتبِ عربہ کی بات کی جاتی ہے دیکھیں صحیح وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو حدیثیں جمع ہیں وہ سب صحیح ہیں صحیح کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ علمِ حدیث کے لحاظ سے ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور سب کی سب حدیثیں جو ان کے حساب سے انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی وہ صحیح ہیں اب وہ کسی اچھے صحیح جو ان کے پاس ہے وہ اس طرح سے ہیں لیکن ہمارے علماء نے حدیثوں کے مجبوعیں کوئی خٹا بھی کیا ہے اس کی بیس پر فتوے بھی دیئے لیکن اس کے لیے لفظ صحیح کا استعمال اس لیے نہیں کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک حدیث جو ایک مرجع کی نظر میں صحیح ہو دوسرے کی نظر میں صحیح نہ ہو کیونکہ مراجع کے مناعبے میں فرق ہوتا ہے یعنی میعار میں فرق ہوتا ہے ہم چھوٹی سی مثال ہم دے سکتے ہیں یہاں پر کہ مثلا کوئی حدیث ہے جس کا جو سلسلہ ناریشن ہے کیونکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس سے سنا ہوں کیونکہ یہ ناریشن معظوم تک پہنچنا چاہیے تب ہی وہ حدیث قابل قبول ہوگی اگر اس چین آف ناریشن میں کوئی ایک شخص غیر مومن ہے تو بعض مشتہدین ایمان کو شرط نہیں رکھتے ہیں صرف مثال کے طور پر سچ بولنے کو شرط رکھتے ہیں بعض کے نظر میں نہیں ایمان بھی شرط ہے اور سچ بولنا بھی شرط ہے تو اگر بیچ سلسلے میں ایک غیر مومن کی حدیث آ جائے جس کا مبنہ یہ ہے کہ اس کے لئے صرف سچ میعار ہے تو وہ اس حدیث کو قبول کر لے گا لیکن جس کا مبنہ یہ ہے کہ سچ کے ساتھ ساتھ ایمان بھی میعار ہے مومن ہے ولایت ہے میرون مومن کو قبول کرنے والا شخص ہمیں چاہیے طبیب حدیث کو قبول کریں گے تو وہ اس حدیث میں عمل نہیں کرے گا ولو یہ کی نظر میں صحیح ہو لہٰذا ایسے ہمارے علماء نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا دوسرا شہد بچہ یہ ہو کہ چونکہ عامہ کی کتابیں مشہور تھی اس نام سے لہٰذا اپنی کتابوں کو الگ رکھنے کے لئے کہ مومنین میں اشتباہ نہ ہو ممکن اس طرح سے استعمال نہ کیا گیا ہو لیکن یہ جو چار کتب ہمارے پاس ہیں جو اب کتب عربہ کے نام سے مشہور ہیں یعنی تہذیب اور استفسار ام اللہ یحضر الفقی اور اصول و خروع کافی یہ کتابیں جو حدیث کی ہمارے پاس ہیں ان کے لعاو بھی بہت سی کتابیں ہمارے پاس ہیں پہ حال انوار کا بہت بڑا زخیرہ ہمارے پاس ہے وسائل الشیعہ ہمارے پاس ہے جس پہ صحیح اور ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں لہٰذا چونکہ مراجہ ہمارے یہاں حدیثوں کو اپنے حساب سے اپنے کیٹری کی لحاظ سے اپنے کریٹریے کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے حساب سے فتوہ دیتے ہیں لہٰذا اس لفظ کو استعمال ہمارے یہاں نہیں کیا گیا ہے لیکن عام طور سے جو حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر ان کو ہم ٹیلی کریں گے اور ان کے راویوں کو ہم چیک کریں گے تو عام طور سے اس کے اندر صحیح حدیثوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے حتی حسن حدیثوں کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہے لہٰذا ہیں یہ سب بہت محتبر کتابیں بس انہوں نے احتیاط کیے کہ ممکن ہے ایک حدیث اس کے اندر ایسی ہو جس پہ کوئی اور عمل نہ کرے لہٰذا انہوں نے اس لفظ سے پریز کیا ہے بہت بہت شکریہ حقا اب اس میں میرا ایک سوال ہے کہ مثلا جب حدیث کو پرکھا جاتا ہے مثلا اس میں ایک کوئی شخص ہے حدیث متواتر ہے حدیث سب جگہ ہیں کسی بھی مکتب فکر میں وہ حدیث ہے لیکن اس کا راوی اگر کوئی ایک قذاب ہے جس کو پیقینی طور پر ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے مثلا نام بہت سارے ایسیات ہیں جنہوں نے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں وہ کی جاتی ہیں اور ان سے لی جاتی ہیں سارے کے کہ رسول اللہ کی حدیث یہ بھی بیان کی جاتی کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان کی آدھاش پڑ گئی تو بہرحال تو اب اس حدیث کو ہم کس طرح سے لیں گے کیا راوی کے کوئی پرکھنا ضروری ہے یا واقعی ہم دیکھیں گے یہ مسلسل حدیث ہے نہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں صرف اگر ایک ہی راوی سے سارے مثال کے طور پر ایک سواتور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث مختلف منابعے سے مختلف راویوں سے شہرت کے ساتھ آئی ہو اور یہ آپس میں ان کا کوئی لنک نہ ہو تب وہ تواتر کہلاتا ہے یعنی اتنے زیادہ لوگوں نے وہ بات بیان کی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا اور ان کا آپس میں کوئی ایسا ربط نہیں تھا کہ یہ لوگ اکھٹا کر کے سازش کر سکتے مثال کے اچھے لوگوں نے جا کے تیہ کیا کہ ہم لوگ یہ حدیث جو ہے پوئی دنیا ہم بیان کریں گے تو چھے لوگ الگ الگ طریقے سے بیان کرنے لگے مثلا لیکن جب ہم معلوم ہیں کہ یہ چھے لوگ آپس میں دوست ہیں یا ایک ہی دورے کے ہیں مل سکتے ہیں ایک ساتھ رہتے تھے اور سب کا آخری سورس وہی چھے لوگ بن رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اس کے تواتر کے با شک کر سکتے ہیں لہٰذا نہیں لیکن دس لوگوں نے رابعیوں نے بیان کی ان دس میں آپس میں کوئی ربط نہیں دیا یہ کوفے کا رہنے والا ہے مکیہ کا رہنے والا ہے مثال کے طور پر پچاسویں ہجری میں پیدا ہونے والا ہے دوسرا چالیس ہجری میں مر چکا ہے اس طرح کے لوگ تو اس میں ہم تواتر کہہ سکتے ہیں لہٰذا حدیث الگ الگ لوگوں نے یعنی الگ الگ ریسورسس سے آئی ہو اور مثال کے طور پر پیغمبر تک پہنچی ہو یا امام تک پہنچی ہو اور ان کا آپس میں ربط نہ ہو ان لوگوں کا کہ ایک ہٹہ جھوٹ کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں تب ہم اس کو تواتر مانتے ہیں اسی طرح اگر کوئی حدیث بہت سے لوگوں نے بیان کی ان میں سے ایک شخص جھوٹا ہے ایک شخص ہے جو مثال کے طور پر جھوٹی حدیثیں گڑنے کا اس کے اوپر الزام ہے اور ہم اس کو حدیثوں قبول نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس شخص کے ساتھ ساتھ دس اور لوگوں نے بھی یہ حدیث بیان کیے تو ہم اس بنا پر کے دوسروں نے بھی بیان کی ہے ہم اس حدیث کو لے لیتے ہیں ان کے بیان کرنے کیسے ہم نہیں لیتے ہیں ہم دوسروں کے بیان کی وجہ سے اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں لہٰذا ایک پورا سسٹم ہے حدیث کا پورا ایک باب ہے علم حدیث کہ جس کے اندر اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخص قذاب ہے یا جھوٹا ہے یا حدیث کی سانات کرتا تھا یعنی بناتا تھا حدیث تو ہم اس سے حدیث نہیں لیتے لیکن اگر وہی حدیث جو شخص مثلا حدیث بناتا تھا اس سے بھی حدیث نقل ہے اور وہی سیم حدیث سیم ورڈنگ سیم مفہوم دوسرے سے بھی نقل ہے تو پھر ہم لے سکتے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ حدیث اس نے بنائی نہیں ہے اس نے وہی حدیث بیان کی جو پیغمبر نے یا امام نے بیان کی ہو لہٰذا اگر ایک ہی حدیث کئی لوگوں نے بیان کی ہے تو اس کو اوپر عمل کرتے ولو بیچ میں ایک عدد آدمی غلط بھی ہو لیکن الگ الگ ریسورسے سے آئی ہے لیکن اگر سابقہ ریسورس ایک ہی انسان کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اوپر قذاب ہونے کلزام ہے تو پھر وہ حدیث قابل قبول نہیں بہت بہت شکریہ تو ناظرین ہم یہ موضوعات بھی اس لیے ڈسکس کرتے کہ کبھی کبھی ہم گفتگو میں کرتے ہیں ہم مناظرہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن گفتگو میں ہم سے سوالات بہت کیے جاتے ہیں تو یہ سوال آپ نے کیا آپ کا بھی شکریہ اور اس کے ذریعے جو دوسرا سوال تھا وہ میں نے آغاز سے کرنے کی کوشش کی جس کا بہترین جواب محسر ہوگا اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام اگر کوئی کمپنی میں جواب کرتا ہے دوسرے ملک میں اور منی سے نجس کپڑا اس لانڈری میں دیتا ہو تو واپس وہ دھلنے کو ملنے کے بعد کیا پاک ہونا اس کو ضروری کرنا پڑے گا کہ یقین کرنے کہ یہ کپڑا پاک ہے دیکھیں عام درستے لانڈریز جب کپڑے ڈالے جاتے ہیں تو اس پر کوئی ہاتھ تو لگاتا نہیں ہے پوری آٹومانٹک سسٹم ہوتا ہے اگر نجاست مشین میں دھلنے کی وجہ سے یعنی آئین نجاست یعنی وہ منی اگر اس پر لگی ہوئی ہے اور وہ دور ہو گئی ہے اور کپڑا دھل کے جب باہر آیا تو اس کے ادھر آئین نجس نہیں ہے تو یہ کپڑا پاک کے حکم میں بلکل اس سے ساتھ آپ وہی عمل کر سکتے جس پر طہارت شرط ہے کوئی پریشانی نہیں ہے دوبارہ دھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ مشین میں دھلنے کے بعد بیس میں نجاست رہ جائے گی تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ نجاست کو آپ خود سے الگ کر دیں اتنے حصے کو صاف کر دیں پھر آپ واشنگ مشین میں اس کو ڈال دیں اب جو وہ باہر نکلے گی تو بلکل پاک ہے کوئی حرج نہیں ہے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اصل یہ ہے کہ این نجاست اگر واشنگ مشین میں دھلنے سے ضائل ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں اگر این نجاست نہیں ضائل ہو رہی ہے یا شک رہے تو پھر پہلے این نجاست کو ضائل کریں پھر اس کو واشنگ مشین میں دھویا جا سکتا ہے اب کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کچھ فیبرکس کہیں جس کے بارے میں خصوصاً منی کے اس میں اگر وہ جو نجاست ہے وہ ہٹ جاتی لیکن کچھ دھبے یا کچھ اس طریقے سے لگتا ہے جس کے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ابھی بھی اس پہ کچھ گندگی سی لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیسے پرکیں کہ یہ چیز واقعی صاف ہو گئی ہے اس کو نجس کرنے پاک کرنے کے لیے بھی اور ضرورت ہے دیکھیں ایسے کہ آپ نے اشارہ کیا فیبرک فیبرک کے اثر سے بہت چیزیں بدل جاتی ہیں کچھ فیبرک ایسے ہوتے جس کے اوپر نشان رہ جاتا ہے ولو این نجاست ہم نے این نجاست کو اس سے زائل کر دیا ہے اور اس کو غطہ بھی کر لیا ہے اس کو پاک بھی کر لیا ہے جاری پانی سے یا راکت پانی سے تو اگر یقین ہو کہ وہ این نجاست اس پر سے جا چکی ہے ولو اس کا دھبا رہ جائے لیکن این نجاست چلی گئی ہے تو اس کو ولو دھبا بوجود تو تب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جو کتاب مولا علی کے نام سے منصوب ہے نہجل بلاغہ یہ مولا علی کی مکمل کتاب نہیں ہے اس کو کسی عالم دین نے لکھا ہے اور اس کو چھاپا گیا ہے تو اس پر ذرا غہنمائی فرمائیے کہ کیا یہ واقعی مولا کائنات کی تمام وہ حدیثیں ہیں ان کے خود بات ہیں یہ اوریجنل طور پر ہیں جس کو سید رضی نے غالباً لکھا تھا دیکھیں خید رضی نے کمپائل کیا تو ظاہر ہے کہ امیر محمد علیہ السلام نے کتاب کی شکل میں کوئی چیز لکھ کے نہیں دیئے کیونکہ ظاہر تو خودبہ ہے خودبہ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کی ہے تو جس طرح ہمارے پاس حدیث کی دیسری کتاب ہے مثال کو در رسول اکرم کی حدیثوں کی کتاب ہے یا مثال کے طور کے اوپر اور دیگر آئیم علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جو لوگوں نے بیان لوگوں نے سنا لکھ لیا یا لوگوں نے ایک نے سنا دوسرے کو بتایا تیسرے کو بتایا اس چوتھے نے اس جس کو لکھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر بھی نحجر بلاغہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ امیر المومنین کی لکھی ہوئی کتاب ہے کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن اس میں جو کچھ ہے وہ امیر المومنین نے بیان کیا یعنی چاہے وہ خطبات ہوں اور اس کے اندر جو خطوط ہیں وہ بھی امیر المومنین کے یعنی خلیٹرز جو امیر المومنین نے لکھی ہیں اور کلمات قصار ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے جملے آپ چاہے وہ خطبے کے دربیان ہو یا ایسے ہی کسی سے بات کرتے ہو تو امیر المومنین نے کوئی جملہ کہا ہو وہ راوی نے بیان کیا بعد میں سید رضی کے زمانے میں اس کو جمع کر لیا گیا اور اس کی سنات کے لئے یہی کافی ہے کہ یہی خطبے دیگر کتابوں میں بھی ہم کو ملتے ہیں ایسا نہیں کہ سید رضی کے علاوہ کسی اور کتاب میں اس کی خطبے نہیں ہے یا ان سے پہلے والوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے یہی خطبے دیگر کتابوں میں دیگر حدیث کی کتابوں میں دیگر منابع میں جو سید رضی سے پہلے کے لوگ ہیں اور بعد کے لوگ ہیں دونوں نے نقل کیا ہے سید رضی نے صرف اتنا کیا کہ بجائے اس کی کہ جس طرح حدیثوں میں سارے عائمہ کا قول ہوتے ہیں انہوں نے صرف حضرت امیر الممنین کے اقوال کو ان کے خطبات کو ان کے خطوط کو الگ کر کے کتاب کی شکل دے دی اور وہ الحمدللہ مقبول ہوئی ظاہران حتما اہل بیت کا نظر کرم تھا ورنہ بہت سے کتابیں لکھی گئیں لیکن مقبولیت ہر کتاب کو نصیب نہیں ہوتی لہذا اس پہ کہ خود امیر الممنین نے اپنے ہاتھ سے اس چیز کو لکھا نہیں ہے لیکن ان کے خطبات کو ان کے خطوط کو ان کے جملوں کو سید رضی نے اور دیگر بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے سید رضی نے ان کو ایک جہاں پر اکھٹا کر دیا ہے اور اس کی شہرت اور سنت کے اوپر علماء نے باقاعدہ بحث کیا اور اس کی سنت ثابت ہے اور یہ خطبے امیر الممنین کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں اور انہی کی طرف مانے جاتے ہیں لہذا اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگلہ سوال ہے میرا سوال ہے کہ خمس جمع کی ہوئی رقم پر ادا کیا جاتا ہے یا سال بھر جو نئی چیزیں ہم خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اس پر بھی خمس دینا واجب ہے نہیں خمس اگر آپ نے سال میں نئی چیزیں خریدی اور استعمال کر لیں اگر وہ استعمال ہو رہی ہیں تو اس پر خمس نہیں ہے وہ پیسے جو جمع کیے ہوں اور سال بھر کے خراجات سے زیادہ ہوں اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے اگر چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے لیکن ہاں اگر پہلی بار خمس نکال رہے ہیں تو جو بھی آپ نے ابتہ خریدہ ہے اس کا حساب کرنا ہے کہ الگ سے آپ کے لئے ضرور ہے لیکن اگر آپ سال بھر خمس دیتے ہیں کوئی فکس ڈیٹ ہے پھر آپ سال میں جو بھی خرید رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس پر کوئی خمس نہیں ہے صرف بچی ہوئی رقم اور اکھٹا رقم پر یہ خمس ہوگا بہت شکریہ آگا میرا سوال ہے کہ کوئی بچہ شکم مادر میں انتقال کر جائے تو کیا اس بچے کو غسل و کفن دینا ضروری ہے یا نہیں اگر شکم مادر میں چار مہینے اس کے پورے ہو چکے ہوں یعنی وہ گوش کی شکل میں حاصل چار مہینے تقریبا شکل تقریبا انسانی شکل حاصل ہو جاتی ہے اگر چار مہینے کے بعد جنین سخت ہو جائے تو اس کے لئے نماز نہیں ہے لیکن اور غسل بھی نہیں ہے صرف اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے اگر پتہ اس کو دفن کرنا ضروری ہے لیکن اگر چار مہینے سے کم تھے تو پھر آن طور سے وہ گوش کی شکل بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کو کوئی احترام بھی نہیں ہے لیکن چار مہینے اگر اس کے پورے ہو چکے ہیں اور وہ شکم مادر میں مر جائے یا اس کے بعد شکم مادر میں یا تولد کی وقت مسال کے دور پر آٹھویں یا نمے میں مہینے میں تولد کی وقت دنیا سے چلا جائے تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے بہت شکریہ السلام علیکم مولانا صاحب کیا کھلے میں آسمان کے نیچے ایک خاتون نماز پڑ سکتی ہے میرا سوال اس کے آگے یہ ہے کہ کیا اگر کوئی نہ ہو موجود اور اپنے کمرے میں وہ نماز پڑ رہی ہے تو کہ بالوں کو کھول کر صرف ایک ہلکہ سے ڈوبٹا پہن کر جیسے سکارف لگاتے ہیں وہ اگر نہ بھی ہو تو کیا نماز خاتون کی ہو جائے گی نہیں ہے اولا پہلے سوال کے جواب شاید اس سے پہلے بھی ہم دے چکے ہیں کہ خواتین کہیں بھی نماز پڑ سکتی ہیں کھلے میں چھت کے اوپر کمرے میں باہر کہیں بھی بھی نماز پڑ سکتی ہیں البتہ ریکمینڈیڈ مستحب یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر کے اندر کے کمرے کی طرف جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت اور گزر کم ہو وہاں نماز پڑھیں رہی بات یہ کہ کیا اگر خلوت میں ہے تو اپنے بالوں نہیں بالوں کو چھپانا ضروری خاتون جب نماز پڑھے گی کوئی نہ ہو کیونکہ وہ جس کے حضور میں داخل ہے اس وقت جہاں حاضر ہے نماز پڑھ لیے اس کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے ایک خاتون کو تو اپنے پورے جسم کو ڈھاکتا ہے سوائے چہرے کے اور دونوں ہاتھوں کے اس حطے کو جو ہتیلی سے پیچھے تک حصہ یعنی ہاتھ کا حصہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم کو ڈھاکا ہونا چاہیے لہٰذا اس سے مطلب نہیں کوئی سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہا ہے اس کو اپنے پورے جسم کو ڈھاکنا ضروری ہے لطبہ اوپر سے ابا اڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہی گھر کے کپڑے ہیں اور اسکاف پہن لیا یا دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھاک لیا لیکن اس طرح سے کہ سر ڈھاکا ہوا ہو پورا بدن چھپا ہوا ہو لباس کے ذریعے سے ریزرف چہرہ اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹے تک وہ کھول سکتی ہے باقی جسم کو دکھانے کی اجازت یا کھولنے کی اجازت نہیں ہے حقا پچھلے اگر زہن سے سوال ہے پچھلے کسی اس میں ایک پوچھا گیا تھا سوال کہ ایک فوجی کے لیے کہ وہ اگر اس میں ہے اور آپ نے بتایا کہ جنگ کی حالت میں اگر ہے تو وہ جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے عام حالات میں جو موزے پہنتے ہیں اور یہ جو سات آزہ ہیں بدن کے اور زمین سے جو ٹچ ہونا چاہیے جو موزے پہن کے کہ نماز ادا کی جا سکتی ہے بالکل موزے سے نماز ہو سکتی کیونکہ موزہ عام طور سے لیدر کے حکم میں نہیں ہے یا ایسا سورس نہیں مانا جاتا کہ اس کو کوئی کہے گا کہ اس کا انگوٹھا جو ہے وہ زمین پہ ٹچ نہیں ہو رہا ہے کہ اگر آپ موزے پہنے ہیں یا لباس پہنے ہیں کوئی اور اس کے وجہ سے آپ کا پیر زمین پہ جب ٹچ ہوگا یا گھٹنے جیسے آپ کے زمین پہ ٹچ ہوگا جیسے آپ مساء کے دور پر کپڑے پہنے ہیں اور آپ کا گھٹنا جب زمین پہ ٹچ ہوگا باقی دو چیزیں تقریباً کھلی رہتی ہیں ہاتھ کی ہتیلیاں اور پیشانی تو کھلی رہتی اس پر کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن گھٹنے کے اوپر بہرحال کپڑے ہوں گے گھٹنے تک تو چھپانا ویسے بھی واجب ہے مرد کے لئے اور گھٹنے زمین پہ آپ رکھیں گے کپڑوں کے ساتھ تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کے گھٹنے زمین پہ نہیں ہے بیچ میں کپڑا ہے اسی طرح موزے کے لئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جوتہ یا اس قسم کی چیز جو جوتے کے حکم میں ہیں وہ عام طور سے ایک بڑا سورس ہے جو گھٹنے کو زمین تک نہیں جو انگوٹھے کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتا ہے کیونکہ جب آپ جوتہ پہنتے ہیں تو جوتے کے آگے کا جو حصہ ہے وہ آپ کے اور انگوٹھے کے بیچ میں ایک رکاوٹ کے طرف پہ کر دے گا آٹومیٹکلی پھر جوتہ زمین پہ رکھا ہے آپ کا انگوٹھا زمین پہ نہیں رکھا اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جو چمڑے کے بنے ہوئے موزے ہوتے ہیں جی میرا سوال بھی وہ پہنے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں بلاخرہ آپ کے آپ کے پیر کے انگوٹھا بہرحال زمین کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے بیچ میں کوئی چیز آتی نہیں ولو وہ جو چمڑا ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کے انگوٹھے کو زمین پہ نہ پہنچنے دی یعنی آپ کا انگوٹھا پہنچے گا لیکن جوتے میں یا سلیپرز اس طرح کی جس میں انگوٹھا جو ہے وہ ہوا میں بلند ہو جائے اور صرف سلیپر کا اگلا حصہ جو ہے وہ ٹچ ہو رہا ہے اور انگوٹھا ہوا میں ہے یہ صحیح نہیں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور لکھنو اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھا اور ہمارے ساتھ موجود تھے حجرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان عدیب الہندی صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیں ہمیں اب دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلہ اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے تعجیل کے لئے اللہم اجل ولی اکل فرج موسیقا